تو کیا میں غوث پاک سے بڑھ گیا؟ نہیں نہیں میں تو غوث پاک کے قدموں کی خاک کا بھی غلام خاک کی بھی خاک ہوں ان کے کتوں ہاں کتوں ہوں جو کوئی بھیلا ان کے صدقے یہ دعوت اسلامی ہے ان کے غلاموں کا ہم کہتے ہیں ہم غوث پاک کے گلی کے جنام و بلی تو ہیں نہیں کیا ہم کہیں کہ آپ کا قدم ہماری گردل پر ہم تو کہتے ہیں یا سغو سے سکلین اے غو سے آدم آپ اگر نسبتوں میں ہم آجزی کا یہ عدد اختیار کرتے ہیں آپ کی گلی کے کتے سے بھی جسپت ہو جائیے یہ ہمارے لئے بہت بڑی سعادت کی بات ہے کچھ ایک ہم ہی نہیں ہے آستان پاک کے کتے زمانہ پل رہا ہے کھا کے تکڑا غوث آزم کا جانوروں کو آپ انسانوں سے اوپر لے جا رہے ہیں اور پھر اس میں آگے چلتے ہیں جی میں مدینہ کا کتہ ہوں اللہ جو بندے ہو کوئی شرم کرو اللہ نے تو انہوں انسان بنایا تو کتہ کہہ رہے ہو پڑے آپ نو پھر مثالیں دیتے ہو کہ حضرت علیہ اور حمزہ بھی تو شیر تھے اوہ بھئی شیر تو مثال دی جاتی ہے اس لیے کہ اس کی بہادری کی مثال دی ہے اللہ کے نبی الاسلام نے کتے کی وفاداری کی مثال کہیں اللہ اور اس کے رسول نے نہیں دی ہے البتہ قرآن میں علماء سو کو کہا گئے کتے ہیں سورت العراف کے اندر اور رال ٹپکتی رہتی ہے ان کی ہاں اور اب ادعود میں حدیث ہے کہ یہ وہ کتے ہیں جن کا حلق کود جاتا ہے فرقوں میں اور بھی دل جاری ہو جاتی ہے نیٹوریز مثال کتے کی امیشہ آئی ہے اصحاب کاف کے بھی کتے کا ذکر ہے تو بس وہ صرف کتے کا ذکر ہے یہ نہیں ہے کہ وہ کتہ جو ہے انسانوں سے افضل ہو گیا ہے اللہ سے ڈرو ہی ہے اللہ نے آپ کو انسان منائے وہ کہتا ہے نہیں وہ کتہ لائل ہوتا ہے تو کسی صحابی نے دوسرے صحابی کو کہا کہ تم اپنے نبی کے ساتھ ویسے ہی وفادار ہو جیسے کہ کتہ مالک کے ساتھ ہوتا ہے نہیں اور پھر چھکا میں نے مارا تھا اگر بلکل نہ سمجھ آئے تو ان کے بیٹے کو کوئی کہے جا کے شیر دا پتر دیکھیں وہے کتے دا پتر اگر چلو مدینہ کے کتے کا پتر اوہ جو مدینہ کا اوریجنل کتہ ہے نا صحیح مسلم حدیث ہے حضرت جبرائیل نے حضور سے وعدہ کیا یارسول اللہ میں آپ کو ملنے کے لیے آوں گا لیکن وہ ٹائم پہ نہیں آئے لیٹ نہیں ہوئے کوئے ٹریفک میں نہیں پھاس گئے حضرت جبرائیل ہے فرشتے ہیں پھر حضرت جبرائیل اسلام نے کہا کہ یارسول اللہ آپ کی چرپائی کے نیچے کتے کا ایک بچہ تھا مدینہ کے کتے کا بچہ اوریجنل سگے مدینہ اس کو آپ نکالیں گے تو ہم داخل ہوں گے کیونکہ ہم فرشتے ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے جہاں پہ کتے ہوتے ہیں وہ حضور نے وہ سگے مدینہ نکالا جو پاکستان میں کروڑوں لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں تم لوگ کی اوقات یہ ہے کہ تم حضور کے پاس بیٹھے ہوئے ہو تو حضور کے پاس فرشتے نہیں آتے ہیں ظاہر ہے یہ کہتے ہیں نا بلکہ اس سے کلی بات وہ کہتے ہیں مدینہ کے کتے جوانا ہم تو ان کے قدموں کی خاک ہیں یہ مجھے بتاؤ انسانیے سے گرے ہوئے لوگ ان لوگ کا یہ حال ہے